اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہا کہ من قانت اندہو مظلمت من اخی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ظلم کسی بھی طرح سے زبان سے مال سے اور کسی طریقے سے آدمی نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس دن سے پہلے جا کر کے اپنے بھائی سے معاف کروالے اليوم کہا کہ جس دن لا دینار ولا درحم کوئی کام نہیں آئے گا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی کوئی رشوت کام نہیں آئے گی انکانالہو عملن صالحن یہ آپ نے سنا ہوگا کہا کہ اگر اس کے پاس عمل سالح ہے اخیدا منہو بے قدر مظلمتی ہی کہا کہ اس کے ظلم کی مقدار میں اس کے نیک عامال لے کر کے اس آدمی کو دے دیے جائیں گے کہا یہ کیا ہوگا آدمی اگر اس دنیا کے اندر اس ظلم کو معاف کروا کر کے نہیں گیا تو کہا کہ آدمی کے پاس اگر اس کے پاس نیک عمل ہے تو اس کے نیک عامال میں کمی ہو جائے گی اور اس کے نیک عامال کچھ اس مظلوم بندے کو دے دیے جائیں گے اور کہا کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیدا من سیعاتی مظلوم کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر آدمی اس گناہ کی بنا پر جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا تو کہا کہ کوئی سکل ہے نہیں آدمی اپنے آپ کو میرے بھائیو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر بہت ساری سکلیں ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا یتیم و بیواؤں کا مال ہڑپ کر لینا غریب و محتاجوں کے اوپر ظلم کرنا مسکینوں کے اوپر ظلم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر آج دیکھئے کہ ظلم کی جو سکلیں ہیں ایک بندوں کے ساتھ بندوں میں سے وہ یہ کی کسی کا مال لاحق طریقے پہ ہڑپ کر جانا آد آدمی کوئی آئیب نہیں سمجھتا آد آدمی کسی طریقے سے بھی رسوت کے ذریعے سے سوت کھانا ظلم و زیادتی کرنا یہ ساری چیزیں اور رسوت دے کر کے کسی غیر کے مال کو اپنا مال بنا لینا جھوٹی گواہی دے کر کے کسی کے مال کو اپنا مال بنا لینا کسی کو جب دی چاہے گالی دے دینا اپنے کمزور کو ستانا اپنے سے ماتحد کو تکلیف دینا اپنے ہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا یہ ساری شکل ہے آپ کو اس روح زمین کے اندر اس سماج کے اندر اس دنیا کے اندر بے شمار ملیں گی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے ایک باپ اپنے بیٹوں کے حقوق کو نہ آدھا کرتے بھی ظلم کرتا ہے ایک والدین اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں بچے اپنے والدین کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ ساری شکلیں کہیں تکلیف زبان سے دے کر کے کہیں تکلیف ہاتھ سے دے کر کے کہیں تکلیف ان کے حقوق کو ضائع کر کے کہیں تکلیف ان کے مال و جائدات کو ہڑپ کر کے آج دیکھئے کہ ظلم کی شکلیں